السلام علیکم جی آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں خوب محمد زفیر آج ہم بات کریں گے کہ موجودہ معاشرے میں اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے لیڈرشپ سے مراد میری نوجوان نسل کی جو قیادت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہی نوجوان ہمیں ادھرک نظر نہیں آرہے اور یقین کریں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کل آبادی کا سکسٹی فور پرسنٹ ہمارے نوجوان ہیں لیکن اگر آپ اس وقت نظر دھڑھائیں تو آپ کو وہ لیڈرشپ آپ کو نمائی طور پر نظر نہیں آئے گی اس کی وجوہات کیا ہے ہماری لیڈرشپ کہاں چلی گئی اور پچھلے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بائیس شروع ہو چکا ہے دوہزار بائیس تک ان جمہری ادوار میں بھی ہمیں ینگ لیڈرشپ نظر نہیں آئی اس کا فقدان کیوں ہے اور آپ جن کو ینگ لیڈرشپ یا کہہ رہے ہیں لیڈرز کہہ رہے ہیں ایمین ایم پی ایس یا منسٹرز وہ ہرکیس نوجوانوں کے نمائیدان نہیں ہیں کیونکہ میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے یا میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نظر آئے نا کوئی کہ اس مارا یہ نوجوان ہے جس کے پیچھے پوری یوت جو ہے وہ چلنا چاہتی ہے یا ایک معاشرے کے لیے وہ عملی طور پر ایک نمونہ ہو اور اس کو فالو کیا جائے کہ لگے کہ وہ سترہ سال کا نوجوان جو ہے وہ لیڈ کرتا ہوا نظر آئے ہمیں دیپارٹمنٹ و دیپارٹمنٹ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے سکسٹی پور پرسنٹ جو ہماری یوت ہے کوئی منیجمنٹ میں بہت اچھا ہے کوئی اس اکاؤنٹس میں بہت اچھا ہے کوئی وکیل بہت اچھا ہے کوئی ڈاکٹر بہت اچھا ہے کوئی صحافی بہت اچھا ہے لیکن ہمیں انڈیوجل نظر آ رہے ہیں جب ہم عاشرے کی بات کر رہے ہیں تو عاشرے کی تمام اکاریاں اس کو فالو کرتی ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں وجہ کیا ہے اور جن کو لیڈر جیسے نوجوان لیڈرز کے لیے کہا جا رہے ہیں مریم بی بی ہو گئی ہیں کہ جی نوجوان ہے بلاول بٹو نوجوان ہے آسفہ بٹو نوجوان ہے اچھا اس طرح کی حمزہ شہباز ہو گئے لیکن آئیڈیل نہیں ہے نوجوان ضرور ہیں آئیڈیل نہیں ہے اور اس طرح کی قیادت ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی اور اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یونیورسٹیز میں آپ بچے نہیں بڑھ رہے ہیں کیا یونیورسٹیز میں ٹیلنٹیڈ سٹوڈنس نہیں آ رہے ہیں ٹیلنٹیڈ لیڈرشپس نہیں آ رہے ہیں ایشوز ہیں جو مجھے فیل ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں شدت پسندی بہت زیادہ ہو گئی ہے غربت بہت زیادہ ہے تعلیم کی کمی تو نہیں کہہ سکتے لیکن تربیت کی کمی ضرور کہہ سکتے ہیں یونیورسٹیز میں جو ڈائلوگز ہوتے تھے وہ ڈائلوگز اب نہیں ہو رہے ایون پوری سوسائٹی میں وہ ڈائلوگز نہیں ہو رہے اور جس بحث و مباسے کے بعد آپ پالش ہوتے ہیں آپ گرون کرتے ہیں وہ چیزیں موجودہ معاشر میں مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہی تنگ دستی ہے اور تنگ نظری ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا اور جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو ہمیں اچھی لیڈرشپ ملے گی اور اب میں جو اگلی میری ویڈیو کی کل کی وہ میں آپ بتاؤں گا کہ حالیہ دنوں میں چلی میں جو نوجوان پینتیس سالہ جس نے قیادت سنبھالی ہے ٹھیک ہے وہ نظریاتی طور پر وہ لیفٹ کا حامی ہے لیفٹ اور رائٹ کی سیاست زیادہ مشاہ ڈسکس ہوتی رہی اس پر ہم بات کریں گے لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی لیبرل ہے یا کوئی زیادہ مذہبی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیڈرشپ نظر آنی چاہیے پتا چلے کہ کوئی ہمارا نوجوان جو کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے یا وہ کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ پورے ایک معاشرے کی نمائندگی کرتا ہوا پورے ایک ریجن کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آئے اس چیز کا پورے بھرے سغیر میں ہمیں اس چیز کا فقدان نظر آ رہا ہے اور اس کی جو بڑی وجہ میں نے جس طرح آپ سے ڈسکس کیا کہ ہمیں یا ہم نے اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں اپنی جو نوجوان نسل ہیں ان کو جابز بزنس اور ان چیزوں میں الجا دیا ہے وہ فکری طور پر سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی نہیں سوچ سکتے چونکہ ان کو گھر چلانا ہوتا ہے انہوں نے چیزیں میریج کرنی ہوتی ہیں اور پریشر اتنا ہے سوسائٹی کا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غیر ضرور ہی ہمیں ایک سوشل پریشر ہے وہ بھی اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت آکستان پر نظر دھڑائیں تو ہمیں صرف زرداری خاندان ہو گیا یا بڑٹو خاندان ہو گیا یا نواز شریف فیملی ہو گئی یا چودری براتران ہو گئی جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں جائے پی کی بات کریں پلوچستان کے سرطاروں کی بات کریں گلگل پلوچستان آزاد کشمیر کی بات کریں چند خاندان ہیں جو لیڈ کرتے ہوگئے نظر آ رہے ہیں اور اس کی جو ریزن ہمیں نظر آ رہی ہے چونکہ بلاول بٹو صاحب نے چیئرمیٹ بننا ہے وہ چیئرمیٹ بن کے ان کے بعد ان کے بچے بنیں گے اسی طرح نواز شریف صاحب کی فیملی ان کے بچے ان کو لیڈ کریں گے تو شاید کمپرومائز جو ہم کر جاتے ہیں اپنے میرٹ کے اوپر بڑے بڑے اچھے ٹیلنٹیڈ لوگ جو دیچھے بیٹھ کے ان کی سیاست کو آن کر رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں لیکن کھل کر سامنے نہیں آتے ہیں اور نوچوانوں کو اگر آپ نے سامنے لے کر آنا ہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ شیطت پسندی سے باہر ہیں ڈائلوگ کی طرف آئیں اور ایک چیز کا خطرہ اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے اس پہ لوگ بات بھی نہیں کرتے شاید ہم سیونٹی سے نائنٹی کے درمیان جو ہمارے ایک بڑا مذہبی فیکٹر تھا وہ فیکٹر ہمیں ہاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے موجودہ سیاست میں بھی آنے والے دنوں میں بھی اور اگر اس طرح کا کوئی کارڈ کھلنے کی کوشش کی گئی تو وہ میرے خیال میں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگی اس وقت یہ وقت ہے کہ آپ تنگ نظری نہیں آپ کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور نوجوان کی عادت کو نوجوانوں کو موقع دیں تاکہ وہ کھل کر سامنے آ سکے ان کی گرومنگ ہو سکے ان کی کانسلنگ ہو سکے ان کی ٹریننگ ہو سکے اور ٹیلنٹ ابر کر سامنے آئے اس پہ خانسات بڑا دعویٰ کرتے تھے لیکن موجودہ حکومت بھی اس پہ کوئی کام نہیں کر لی اس سے ماضی کی حکومتوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا سوسائٹی بھی بدقسمتی یہ ہے کہ اکیڈیمیا وہ ہمیں کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس پہ نمبرز لینے کی بات ہے نمبرز لے رہے ہیں ڈگرییاں دی جا رہی ہیں لیکن وہاں سے پروڈیکٹ پروڈیوس نہیں ہو رہا وہاں سے لیڈرشپ نکل کرنی آ رہی ہے ہمارے ہاں کونسا ایسا سکول آف تھوڈ ہے جو اس پہ ورک کرنا ہے کہ ہمیں ڈگری ہولڈر نہیں بلکہ لیڈرشپ چاہیے اچھا لیڈر ہو جو پوسٹر بھائے ہو جو فرنٹ سے لیڈ کرے جو لگے جہاں بات کرے تو لوگ اس کی طرف اس کے ساتھ چلنے سوچنے سمجھنے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے بلکل جس طرح قائدعظم محمد الجنہ کی جو پرسنیلٹی تھی ایک لیڈرشپ تھی لوگوں کو انگلیش ہم کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن پتا تھا کہ یہ بندہ ہے جو ہمیں لیڈ کرے گا جو جس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے نوجوان نہیں تھے لیکن لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کوالٹیز ہمیں کیا ختم ہو گئی لیکن ختم نہیں ہوئی ہے ان کو کارپٹ کے نیچے رکھا گیا ہے چونکہ آپ کو اُلجا دیا گیا ہے دوسرے کاموں میں آپ اگر نائن ٹو فائب جاب کریں گے آپ گھر کا خرچ اخراجات پورے کریں گے تو ظاہر ہے آپ ایکسٹرا ٹائم کہاں سے لائیں گے کہ آپ مینج کریں آپ نے آپ کو اپنی سوسائٹی کو ٹائم دیں اور باہر نکلیں تو ایکانومی تو وجہ ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو شدت پسندی آتی جاری ہے اور اس شدت پسندی کو بدقسمتی سے اس وقت ہوا بھی دی جاری ہے اور چونکہ اپنے ذاتی مفادات اور بقتی مفادات کو سامنے رکھ کر ہم سوچ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں سکسٹی فور پرسنٹ ہونے کے باوجود نوجوان تھرٹی فائی پرسنٹ وہ نوجوان ہیں جو فورڈ کاسٹ کرتے ہیں یعنی ان کی ایج اٹھارہ سال سے پلس ہے اور وہ انٹرنیٹ یوزر بھی ہیں پچیس سے پینتیس فیصد کے درمیان انٹرنیٹ یوزر ہیں ڈیجیٹالائزیشن کا دور ہے اس کے باوجود بھی ینگ بلڈ جو ہے وہ ینگ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں وہ ویجنری لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے اس کی ریزن یہ اضافی بھوچ ہے اور بہت سارا میرٹ کا قتل عام ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا تاکہ ہمیں اسلامی تاریخ اٹھائیں دنیا کی تاریخ اٹھائیں تو نوجوان ہمیں جس طرح محمد بن قاسم تاریخ بن زیاد بطلب کتنی چیزیں گنوایں ہم آپ کو ینگ آپ کو نظر آئیں گے لیڈ کرتے ہوئے بڑے بڑے سپا سالار گزرے بڑے بڑے پادشاہ گزرے جو جنگ تھے لیڈرز گزرے جو جنگ تھے لیکن موجودہ اس تاریخ میں ہمیں کیوں اس طرح کا کوئی اوبرتاوستارہ نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ میرے نزدی کیے اور پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ چلی میں کیسے تبدیلی آئی اور ٹھیک ہے وہاں پہ لیفٹ کے حامیوں نے حکومت بنائی لیفٹ یا رائٹ فرق نہیں پڑتا کم از کم نوجوان کے عادت آنی چاہیے تاکہ چیزیں بدلیں اور موجودہ معاشرے میں خاص طور پر پاکستان بہتر ہو سکے بدل سکے اور معاشرہ ہمارا صحیح ڈائریکشن کی طرف جا سکے کوشش کریں گے کہ نوجوانوں کے مسائل نوجوانوں کے اشیوز پر مزید اس طرح کی ویڈیوز بنائے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ بنی پہتیس سالہ چلی کا وزیراعظم بنا اور کیوں وہاں پہ تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کو سینٹرل ایشیا اور ایشیا میں کیوں ڈسکس کیا جانا ہے اس پر بات کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نوجوان کے عادت کیسے اوپرتی ہوئی نظر آدھی ہے اور کیا یہ تبدیلی پاکستان میں بھی آئے گی تب تک مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ عنہ کے بعد